بسم اللہ الرحمن الرحیم پائی تھان میں فرض کیا اگر ہمیں کسی نمبر کا سکوئر لینا ہے اور ہم اگر اس کے لیے فنکشن ایک لکھنا چاہیں تو ہم وہ فنکشن اس طرح سے لکھیں گے اور آپ دیکھیں جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ مجھے 2 کا سکوئر ریٹرن کر رہا ہے اگر ہم اسی فنکشن کو لیمڈا کا سنٹیکس استعمال کرتے ہوئے لکھنا چاہیں تو ہم اس کو یہ طریقہ استعمال کریں گے کہ اس میں سب سے پہلے لیمڈا کی ورڈ اور اس کے بعد وہ فنکشن جتنے انپوٹ آرگومنٹ لے رہا ہے وہ اور اس کے بعد کولون اور اس کے بعد جو ایکسپریشن ہے یعنی یہاں پہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ مین فنکشن کی بارڈی ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے یہی فنکشن جو سکوئر فنکشن ہے اوپر اسی فنکشن کو میں نے لیمڈا کی فارم میں لکھا ہے تو یہاں پہ لیمڈا کی ورڈ اس کے بعد فنکشن جو input argument لے رہا ہے اس کے بعد colon اور یہ فنکشن کی جو body ہے یہاں پہ یہ جو فنکشن کی body ہے اور یہ body بلکل اسی اوپر والے جو def والا فنکشن تھا اس سے بلکل برابر ہے دونوں ایک جیسے ہیں اور آپ دیکھیں جب میں اس فنکشن کو run کرتا ہوں تو اس نے یعنی اس lambda یعنی یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک فنکشن اور اس کا نام square ہے اور میں اب اس کو call کر سکتا ہوں بلکل اسی طرح سے جیسے میں نے اوپر یہاں پہ def والے فنکشن کو call کیا تھا اور یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کو input argument 2 دے رہا ہوں تو یہ مجھے اس کا square کر کے اس کو for return کر رہا ہے ہم lambda کو مزید complex function لکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے یہ ایک function لکھا ہے جو کہ temperature کو centigrade سے Fahrenheit degree میں convert کرتا ہے تو آپ دیکھیں میں نے اس کو جب call کر رہا ہوں تو میں نے اس کو 37 degree centigrade اس کو temperature دیا تو اس نے 37 کو Fahrenheit میں convert کر کے مجھے return کر دیا اب میں جب اس کو اسی function کو lambda کی فارم میں لکھنا چاہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پہلا جو keyword lambda اس کے بعد جو input argument ہے وہی input argument جو یہاں پہ اوپر input argument ہے اور یہاں پہ یہ جو body ہے اس کی یہ سیم input یہ سیم body ہے جو یہاں پہ یہ والی body تھی اس def والے function کی body تھی اور میں اب اسی lambda والے function کو بھی اس کے اس نام سے اس کو call کر سکتا ہوں جہاں پہ میں نے اس کو 37 input argument دیا تو اس نے مجھے جو اس temperature کو Fahrenheit میں convert کر کے return کر دیا lambda function میں ہم ایک سے زیادہ input argument بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ اس case میں آپ دیکھیں کہ یہ lambda function دو input argument accept کر رہا ہے اور ان دونوں کو add کر کے مجھے return کر رہا ہے اور آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو 1 اور 2 input argument دیئے تو یہ مجھے 1 اور 2 کو add کر کے 3 return کر رہا ہے اور ہم کسی بھی input argument کا default جو parameter ہے default اس کی value ہے وہ بھی set کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ lambda function جو ہے یہ دو input argument لے رہا ہے پہلا input argument جو کہ یہ obligatory ہے جو کہ required ہے لازمی اور second input argument جو ہے وہ optional ہے اور اس کی جو value میں نے default value set کی وہ 2 ہے تو آپ دیکھیں جب میں نے اس کو صرف ایک input argument دیا تو یہاں پہ 1 جو ہے وہ ایک ہو کے چلا گیا اور بی جو ہے وہ اس کی value 2 ہی رہی تو جب میں اس کو run کیا تو اس نے دیکھیں مجھے 3 return کیا یعنی 1 plus 2 is equal to 3 اور اس case میں دیکھیں میں نے دونوں input argument جو ہے ان کی default value set کی ہے اس کا مطلب ہے دونوں input argument ضروری نہیں ہے optional ہے تو میں اس case میں x کو بغیر کوئی input argument دیئے call کر سکتا ہوں اور جب میں اس کو بغیر کوئی input argument دیئے call کروں گا تو یہ مجھے اس نے 1 اور 2 کو add کر کے مجھے 3 return کر دیا اور lambda function کے اندر بھی میں if else statement کا استعمال کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ lambda function ہے اور یہ دو input argument لے رہا ہے اور second input argument کی جو default value ہے وہ none ہے اور یہاں پہ میں کر کر رہا ہوں وہ ان دونوں کو add کر رہا ہوں اس صورت میں جب b کی value جو ہے وہ none نہیں ہو تو یعنی اگر میں b کی کوئی value provide کروں اور اگر وہ value none نہ ہو تو اس case میں a اور b کو add کیا جائے گا اور اگر وہ b کی value none ہو یعنی اگر میں صرف ایک input argument دوں تو پھر صرف a کو return کیا جائے گا آپ دیکھیں جب میں اس کو run کرتا ہوں تو چونکہ میں نے b کی value 2 return کی ہے تو اس نے 1 اور 2 کو add کر کے مجھے 3 لیکن اگر میں اس کو صرف ایک input argument دیتا ہوں تو اس case میں کیا ہوا کہ اس نے مجھے صرف جو میں نے input دیا وہی as it is مجھے output بھی دے دیا کیونکہ اب اس نے else کے بعد value statement execute کی ہے اس کے بعد lambda کو ہم اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک function کو ہم ایک sequence کے اوپر apply کرنا چاہیں مثال کے طور پر یہاں پر یہ پورا sequence ہے یہ جو ہے وہ ایک list ہے اور میں چاہتا ہوں اس پوری کے پوری list کا square لیا جائے یہاں مثلا کوئی ایک function ہے جو اس پوری کے پوری list کے تمام کی تمام elements کے اوپر apply کیا جائے تو اس کے لیے ہم map کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ map کا جو یہ میں نے function استعمال کی اور map کا جو first input argument ہے وہ یہاں پہ ایک lambda function ہے complete lambda function جو کہ اس case میں صرف square ہے اور second input argument جو ہے map function کا وہ ایک sequence ہے اور sequence اس case میں ایک list ہے اور آپ دیکھیں جب میں اس کو kalk یعنی میں نے جب یہ map function apply کیا تو میں نے اس کو squares کا نام دے دیا اور اب میں اس کی squares کی type معلوم پرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ squares جو ہے وہ map ہے basically squares جو ہے وہ ایک iterator ہے اور ہم اس کو verify کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ جو is instance کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پچھلے lesson میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کوئی بھی object python کے اندر وہ iterator ہے کہ نہیں ہے ہم یہ collections.abc سے اس کو import کر کے iterator کو import کر کے ہم یہ is instance function کو استعمال کر یہ چیک کر سکتے ہیں تو اس case میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ squares جو ہے وہ ایک iterator ہے کہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں جب میں اس کو run کیا تو اس نے مجھے true return کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو squares تھا یہاں پر یعنی map function نے مجھے جو return کیا وہ ایک iterator return کیا اور چونکہ یہ squares جو ہے iterator ہے اس لئے میں اب اس کو اس کے اوپر iterator کر سکتا ہوں یعنی یہاں پہ دیکھیں for i in squares یعنی squares کے اندر جتنے بھی values ہیں اس کو one by one کر کے اس کو print کر دیا جب میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے squares کے اندر یعنی یہ ساری values جو squares کے اندر موجود تھی اور اس نے اسے print کر دیا اور یہ values کون تھی ہیں یہ values جو اوپر دی ہوئی list ہے ان values کا square ہے اور اگر ہم یہ sequence ہے ہمارے پاس map function کے اندر sequence ہم دیں ضروری نہیں ہے کہ وہ list ہو کوئی سبی sequence ہو سکتا یعنی اس case میں میں sequence ایک tuple دیا یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس tuple کے تمام جو members ہیں ان کے اوپر کوئی function apply کرنا ہے اور اس case میں کون function میں apply چاہرہا رہا ہوں میں یہ function کیا to یہ آپ نے دیکھا کہ ہم function lambda function کا استعمال کر کے کس طرح سے جو function ایک زیادہ line میں لکھیں گے ہمیں لکھنا پڑے عام طور پر لکھنا پڑتا ہم اس کو concise form میں کس طرح سے یعنی short form میں کس طرح سکتے ہیں lambda کا جو purpose ہے جو استعمال ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے مزید concise functions لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک اور example بتائی کہ ہم function lambda function اور dictionary کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو combine کریں تو ہم کس طرح سے ایک unit converter بنا سکتے unit converter یعنی temperature unit converter ہے اگر ہمارے پاس temperature کی کسی unit میں دیا ہو input argument تو ہم اس کو ایک unit سے دوسری unit میں convert کر سکتے یعنی fahrenheit سے Kelvin یا centigrade میں یا kelvin سے دوسری units میں convert کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے یہ syntax استعمال کر سکتے ہیں یعنی dictionary کے اندر ہم نے lambda function define کیا ہے اور ہم یہ dictionary کی values ہیں جو lambda function ہم اس کو کھال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس dictionary کے اندر مزید objects ہیں اور پہلی کی فارن ہائٹ ہے اور اس کی ویلی ہے وہ پھر ایک dictionary ہے دوسری کی جو ویلی ہے اور اس کی ویلی پھر ایک dictionary ہے جو پہلی یہ چیز تھی یہ dictionary کیا کرتی ہے یہ فارن ہائٹ سے ڈیفرن تیمبریچر میں کنورٹ کرتی ہے سیکنڈ دکشنری جو ہے کلون سے ڈیفرن تیمبریچر میں کنورٹ کرتی ہے اور ثرد دکشنری جو ہے یہ سینٹی کریٹ سے ڈیفرن کنورٹ جانی فارن ہائٹ سے میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں مثال کی طور پہ کلون میں یعنی ٹیمبریچر فارن ہائٹ ٹو کلون کنورٹ کرنا جو جب میں فارن ہائٹ لکھا تو اس کا دکشنری کلو 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 جائے گا اب چونکہ یہ بھی ایک دکشنری ہے تو میں اس دکشنری کی کون سی جب میں پہ kelvin لکھ دیا تو اس کا مطبہ اب یہ والا یعنی kelvin جو ہے وہ یہ ہے تو اس کا مطبہ اب یہ والی جی والا لیمڈا فنکشن کال کیا جائے گا تو یہ لیمڈا فنکشن جو وہ ایک انپوٹ آرگومنٹ ریقوائر کرتا ہے تو یہاں پہ میں انپوٹ آرگومنٹ دیا 98 98 ڈگری کو اس نی فارن ہائٹ ٹمپلیچر کو kelvin میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں جب میں اس کو run کرتا ہوں تو اس نے 98 کو فارن ہائٹ میں کنورٹ کرتی اور بیسی کون سا فارمول لگا بیسی کلی یہ والا لیمڈا فنکشن لگا پہلے فارن ہائٹ جب پہلی تفا لکھا تو یہ پوری دکشنری اکٹیویٹ ہے تو اب میں اس فنکشن کو یہ دیکھیں یہ جو راؤن بریکٹ میں یہ فنکشن کو کال کرنے کی لئے تو چونکہ یہ فنکشن ہے تو اس لئے میں اس فنکشن کو کال کر رہا ہوں اور یہ فنکشن ایک انپوٹ آرگومنٹ رکوائر کرتا ہے یہ فنکشن ایک انپوٹ میں 98 کو فارن ہائٹ میں کنورٹ کر دیا اس کے بعد یہ میں اس ہی تنپریچر یونیٹ کنورٹ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں اور یہ میں سینٹی گریڈ میں کنورٹ کر رہا ہوں تو جب میں نے لکھا یہ پہ اس کو کلو دیا تو بیسی کلو لکی دکشن ری اکٹی ویٹ ہو جو اس کی چیز ہے یہ اکٹی ہو گئی اور اس کیس میں جو lambda function apply ہو گا اور یہ lambda function جب میں کار کروں گا تو مجھے دوبارہ سے round brackets ہیں جب ریسی ہیں ان کا استعمال کر نا اور اس کے بھی ایک function یہ lambda function ہے یہ بھی ایک input argument require کر ہے kelvin تو دیا kelvin میں temperature دیا اور اس نے kelvin کو centigrade میں convert کر دیا kelvin سے centigrade میں 273.15 کو centigrade میں temperature ہو اور kelvin میں temperature ہو اور اگر ہم اس کو centigrade میں convert کرنا چاہے تو اس کی value 0.0 ہوگی تو اس lesson میں میں نے آپ کو بتایا que lambda function کا ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جو بنیادی function ہے lambda function کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو concise form میں لکھ سکیں باقی تمام کام جو lambda function سے ہم لیتے ہیں وہ def function سے بھی لے سکتے ہیں اور عمومن lambda function کا python کے اندر استعمال اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ def function function زیادہ readable ہے لیکن یہ lesson میں نے اس لئے create کیا اس لئے بنایا تا کہ باز وقت آپ دیکھتے ہیں کہ lambda function کا استعمال ابھی بھی کبھی نہ کبھی بعض لوگ کرتے ہیں تو اس لئے تا کہ آپ کو lambda function کی سمجھ آس کے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ